بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد عاصف یونس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ہمیں زندگی قائم رکھنے کے لیے جسم کے اندر مختلف کیمیکل ریاکشنز کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کیمیکل ریاکشنز کے نتیجے میں جو ویسٹ پروڈکٹ کے طور پر گیس پیدا ہوتی ہے اس کو کاربن لی اکسائیڈ کہتے ہیں اس کو جسم سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اکسیجن ہمارے جسم کی ضرورت ہے اور کاربن لی اکسائیڈ جسم سے نکالنے کی ضرورت ہے تو اس مقصد کے لیے جو جسم کا نظام کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ریسپریٹری سسٹم یا نظام تنفس بولتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ نظام تنفس کس طرح کام کرتا ہے اس کے کمپننٹس کیا ہیں اور اس کے اندر کون سی خرابیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے یعنی مختلف قسم کی بیماریاں یا مختلف قسم کے عوارض پیدا کر سکتی ہیں ہمارا جو ریسپریٹری سسٹم ہوتا ہے وہ ناک سے شروع ہوتا ہے اگرچہ مو کے راستے بھی سانس لیا جاتا ہے لیکن میلی جو ریسپریٹری سسٹم کا پارٹ ہے وہ ناک سے شروع ہوتا ہے جو ہمارے ناسترلز ہیں یا جو ہماری نتنے ہیں ان کی بیک سائیڈ کے اوپر ایک ایریا ہوتا ہے جس کو ہم نیزو فیرنگس بولتے ہیں نیزو فیرنگس سے نیچے جو ہمارے مو کی بیک سائیڈ پر ایریا ہوتا ہے اس کو ہم اورو فیرنگس بولتے ہیں اور اسی طرح سے یہ نیچے کی طرف کنٹین ہوتا ہے یہ ایسو فیگس کے ذریعے یہ میدک ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے لیکن جو مو کی بیک سائیڈ والا ایریا ہے اس کے نیچے لیرنجو فیرنگس جو اس کا ایریا ہے وہاں سے ایک اوپننگ جو لیرنگس جو آواز پیدا کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف یعنی اس کے فرنٹ پہ جہاں سے ایسو فیگس شروع ہو رہا ہے اس کے بالکل فرنٹ کے اوپر یہ لیرنگس شروع ہو رہا ہوتا ہے جو پراپر ہمارے جو ریسپریٹری ٹریک ہے اس کی جو سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا جو ابتدائی حصہ ہے جو ہمارے گلے کی جو نیک کی جو فرنٹ پہ تقریبا یہ ہوتا ہے اس میں اس کو ہم لیرنگس بولتے ہیں اس کے اندر آواز پیدا کرنے کا پورا سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے ہم الگ سے مشاہلا کوئی ڈسکس کریں گے وہاں سے آگے ٹریکیا کنٹینی ہوتا ہے انہیں ٹریکیا کی مثال ایک درخت کے تنے کی طرح ہوتی ہے جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اس کا تنہ ہوتا ہے اس کی آگے شاخیں ہوتی ہیں پھر شاخ در شاخ وہ تقسیم ہوتا جاتا ہے اس کے بعد آگے انڈ پہ پتے ہوتے ہیں اسی طرح سے جو لنگز ہیں جو پیپنوں کا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی جو ٹریکیا یہ ہوا کی بڑی نالی ہوتی ہے جو لیرنگس سے گلے سے شروع ہو کے نیچے آتی ہے اور یہ تقریباً فیفت تھرسک ورڈی برا جو ہے یعنی ہماری جو ہڈیوں کے مہرے ہیں وہ پانچوہ مہرہ جو ہے ہماری چیسٹ کا جو ہے اس کے لیول پہ آکے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں برونکائی یعنی ایک کو برونکس بولیں گے اور ویسے دو یعنی اس کا جو پلورل ہے وہ برونکائی ہے تو یہ دو برونکائی میں یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یعنی دو شاخیں اس کی ہو جاتی ہیں ایک رائٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے اور ایک لیفٹ سائیڈ پہ یعنی دائیں طرف کا جو پھیپڑا ہے اس کے لیے اور ایک لیفٹ سائیڈ والا یعنی بائیں سائیڈ والا پھیپڑا ہے اس کے لیے رائٹ سائیڈ والا جو لنگ ہے اس کے تین لوب ہوتے ہیں تو یہ جو برونکس پہلے ڈیوائیڈ ہویا ہے جو رائٹ سائیڈ والا برونکس ہے اس کو ہم پرائیمری برونکس بولتے ہیں یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تین شاخوں میں یعنی اس کو ہم سیکنٹری برونکائی بول دیتے ہیں یعنی جو تین شاخوں کے آگے تین لوب ہیں رائٹ سائیڈ پہ تو تین شاخوں میں یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اسی طرح سے جو لیفٹ سائیڈ والا برونکس ہوتا ہے وہ دو برونکائی میں یعنی دو سیکنٹری برونکائی میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے چونکہ لیفٹ سائیڈ پہ دو لوبز ہوتے ہیں یہ جو رائٹ سائیڈ والے تین برونکائی ہیں اور لیفٹ سائیڈ والے دو برونکائی ہیں یہ فردر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے فردر شاخوں میں ڈیوائیڈ ہوتے جاتے ہیں ہوا کے جو پائپ بنتے جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے سے جو فردر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ان کو ہم ترشری برونکائی کہا دیتے ہیں تو یہ برونکائی تین قسم کے جنی ہو گئے انہیں سٹارٹ میں ٹریکیا ٹریکیا سے تین قسم کے برونکائی پرائمری، سیکنڈری اور ٹرچری یہ رائٹ اور لیفٹ میں اس طرح سے ڈیوینز ہو کے تو یہ پیپڑوں کے مختلف لوبز کو یہ سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو برونکائی ہوتے ہیں برونکائی کی آگے کنٹینیشن جو آگے چھوٹے سے چھوٹے پائپ لگے ہوتے ہیں ان کا برونکیولز بول دیتے ہیں برونکیولز کے انڈ پہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا خلا نمائی ایریا ہوتا ہے جس کو الولائی بولتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا ایسے سمجھیں جیسے ایک چھوٹی سی سپیس ہے جس کے اندر یعنی برونکیولز اور اس الولائی کے اندر اصل میں گیس کی ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے برونکائی اور برونکیولز میں فرق کیا ہے کہ برونکائی جہاں تک ہوتے ہیں وہاں پہ اس میں کارٹی لیج ہوتا ہے کارٹی لیج مرکنی ہڈی ہوتی ہے جس طرح سے ہمارے کان کی یہ مرکنی ہڈی ہوتی ہے ناک کی یہ مرکنی ہڈی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ جو ہمارا ٹریکیا برونکائی یہاں تک سی شیپ گراؤنڈ میں یعنی سی شیپ جو ہے نا وہ کارٹی لیج کے پیسز لگے ہوتے ہیں جو اس کی اس کو اوپن رکھتے ہیں یعنی اس کی ایکسپورٹ ہوتے ہیں لیکن برونکیولز کے لیول پہ جا کے یہ کارٹی لیج ختم ہو جاتے ہیں اس میں پھر آگے جو ہیں وہ سموتھ مسلز ہوتے ہیں سموتھ مسلز جو ہیں وہ برونکیولز کو سکڑنے اور پھیلنے میں مدد دیتے ہیں انہیں کی سکڑنے پھیلنے اور ہماری جو ایئر ٹریک ہیں ان کے اندر میوکس پلگز کے جمع ہونے کی وجہ سے ہی یہ جو دماغ کی شکایت ہوتی ہے یا اس طرح کے جو عوارض ہوتے ہیں وہ ہی نہیں کی وجہ سے ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو ایک ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ٹریکیا ٹریکیا کے بعد برونکائی برونکائی کے بعد برونکیولز برونکیولز کے بعد الویولائی یہ پورا ایک سٹریکچر ہے جو کہ ہمارے یہاں سے جو ہوا انٹر ہوتی ہے نوسترل سے وہ کس طرح سے نیچے کو ٹریول کرتی ہے اور الویولائی تک پہنچتی ہے جہاں پہ گیس ایکسچینج ہونی ہوتی ہے الویولائی کا جو سٹریکچر ہوتا ہے وہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے وہ اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ تین سیلز کی مٹائی کی دیواریں ہوتی ہیں یعنی ایک لائننگ جو اس کے اندر کی ہوتی ہے وہ ایک اپیثیلیم ہوتی ہے اپیثیلیم سے مراد کے سیلز کا آپس میں جیسے ایک فرش سا بنا ہوتا ہے اس کو ہم اپیثیلیم بول دیتے ہیں تو اندر کی جو دیوار ہوتی ہے وہ سنگل لیئر ہوتی ہے ایک سیل کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور مائیکرو لائٹ مائیکروسکوپ جو ہے جو آم مائیکروسکوپ ہوتی ہے اس سے دیکھیں تو وہ ایک چھوٹا سے سمجھیں کہ ایک ڈاٹ کی شکل میں ایک نظر آتا ہے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لیئر کی جو دیوار ہے وہ کتنی موٹی ہوگی اس کے ساتھ اس دیوار کے ساتھ آگے ایک اور لیئر ہوتی ہے جس میں باریک سے باریک خون کی نالیوں کا جال بچھا ہوتا ہے جس کو کیپلریز بولتے ہیں اور اس کے ساتھ اگلی الویلائی جو ساتھ والی الویلائی ہے اس کی دیوار کی سنگل لیئر ہوتی ہے تو یہ تین لیئر یعنی ہر دو الویلائی کے درمیان تین لیئر کی ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ انتہائی ڈیلیکیٹ اور بہت ہی باریک ہوتی ہے تو اس میں گیس ایکچینج ہو رہی ہوتی ہے اب گیس ایکچینج کیسے ہوتی ہے جب ہم ہوا انہیل کرتے ہیں کوئی بھی جو انہیلیشن سے جو تو اکسیجن جو ہوتی ہے یہ ہماری فضاء میں زیادہ پریشر کی ہوتی ہے جب یہ الویلائی تک پہنچتی ہے وہاں پہ جو بلڈ ویسلز کے اندر جو خون ٹریول کر رہا ہے اس میں اکسیجن کم ہوتی ہے کیونکہ وہ کنزیوم ہو چکی ہے آلڑی تو یہ پریشر گریڈینٹ سے یعنی کہ یہ ایک پارشل پریشر ازدر زیادہ ہے اور خون کے اندر کم ہے تو وہ گیس ڈیفیوز ہو کے تو بلڈ کے اندر چلی جاتی ہے بلڈ میں پھر آگے ایسے کمپوننٹس ہیں ہیمو گلوبن ہیں وہ اکسیجن کو اٹیچ کر لیتی ہے اور وہاں سے ٹریول کر کے پورے جسم میں لے جاتی ہے کاربن ڈیوکسائیڈ ہمارے خون میں اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے چونکہ وہ مختلف کیمیکل ریاکشنز کے نتیجے میں وہ خون کے اندر جمع ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کی نسبت جو ایلویولائی میں جو ہوا ہم انہیل کر کے اندر لے کے جا چکے ہوتے ہیں ایلویولائی تک وہاں کاربن ڈیوکسائیڈ کا پریشر کم ہوتا ہے اور خون کے اندر کاربن ڈیوکسائیڈ کا یعنی جو فاسد گیس ہوتی ہے اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو یہ وہاں سے ڈیفیوز ہو کے یعنی رس رس کے ڈیفیوز ہو کے تو یہ ایلویولائی کے اندر آ رہی ہوتی ہے تو یہ یعنی ٹو وے چل رہا ہوتا ہے سسٹم کہ ادھر سے بلڈ پاس کر رہا ہے کنٹینسلی ادھر سے ہوا ہماری جو انہیل کی ہے ہم نے جو سانس لیا ہے اور جو ایر ہے وہ ایلویولائی تک پہنچی ہے اس میں سے اکسیجن جو ہے وہ خون کے اندر شامل ہو رہی ہے اور خون کے اندر سے کاربن ڈیوکسائیڈ جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے اور اتنی دیر میں ہم دوسرا سانس لیتے ہیں وہ جو ایر ہوتی ہے اس کو باہر ایکسپیل کر دیتے ہیں ایکسیل کر دیتے ہیں جبکہ دوسری فریش ایر کو دوبارہ سے اندر لے جائے اور یہ پروسس کنٹینس چلتا رہتا ہے ادھر سے بلڈ کنٹینس رن کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے جسم کو اکسیجن مسلسل سپلائی رہتی ہے اور کاربن ڈیوکسائیڈ جو ہے وہ مسلسل جسم سے باہر نکلتی رہتی ہے تو یہ ایک ریسپیریٹری سسٹم کا ایک مختصر سا ایک سٹرکچر ہے کہ یہ اس طرح سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ جو فیپڑے بنے ہوتے ہیں یہ ہماری چیسٹ کیج کے اندر ہوتے ہیں اندر یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ سا سٹرکچر ہوتا ہے اور فیپڑوں کی جو بیرونی دیوار ہے اور چیسٹ وال جو ہماری پسلیاں ہیں اس کی جو اندرونی دیوار ہے ان دونوں دیواروں کے اوپر ایک بڑا سٹکی سا مادہ چپکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو لنگز ہیں لنگز کا جو ٹیشو ہے وہ ہماری چیسٹ وال کے اندر کی طرف اس کے ساتھ چپکا ہوتا ہے سٹک کیا ہوتا ہے لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سلپری بھی ہوتا ہے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے تو جیسے ہم سانس لیتے ہیں ہم ہماری جو پسلیاں ہیں ہمارے جو چیسٹ ہے جیسے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے اور جس طرح سے وہ سانس کا پروسس چلتا ہے اسی طرح سے وہ فیپڑوں کو بھی ساتھ میں کھینچتی رہتی ہے جس کے وجہ سے ائر اندر جاتی ہے اور اسی طرح سے باہر جاتی ہے اسی ساتھ نیچے کی طرف فیپڑوں کی نیچے کی طرف ڈائیفرام لگا ہوتا ہے وہ بھی کنٹریکٹ کرتا ہے اور ریلیکس ہوتا ہے اور وہ بھی سانس میں اس میں لے رہا ہوتا ہے تو یہ فیپڑوں کو باہر کی طرف سے پریشر دے کے کم کیا جاتا ہے پھر اس کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے اور آٹومیٹیکلی ہوا جو ہے وہ فیپڑوں کے اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو گیس کی ایکچینج کا پروسس چل رہا ہوتا ہے یہ اس طرح سے جو ہماری ریسپیریشن ہو رہی ہوتی ہے چونکہ ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کا تعلق جو ہے وہ باہر کی فضاء کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے تو یہ آسانی سے وہاں سے انفیکشن کیچ کر لیتی ہے کوئی بھی چیز ہماری فضاء میں اگر ہوگی کوئی جراسیم ہوگا کوئی ڈروپلیٹ ایسے فضاء میں تیر رہے ہوں گے تو اس کو وہ فیپڑوں تک آسانی سے لے جاتی ہے تو وہاں پہ پھر اگر یعنی اوپر والے حصے میں اگر انفیکشن ہو جائے تو اس کو ہم اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن بولتے ہیں اگر فیپڑوں کی طرف یا نیچے برونکائی اور برونکیولز کی طرف سے یہ انفیکشن چلی جائے تو اس کو ہم لور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن بولتے ہیں اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں فرنجائٹس لرنجائٹس اور یہ جو سور تھروٹ یہ عام طور پہ ہوتا ہے گلہ خراب ہونا یہ سارے اس کی الگ سے سائنس سمٹمز ہوتے ہیں لو ریسپیریٹی ٹیکٹ میں جو ایک معروف چیز ہے وہ نمونیا ہے نمونیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک سائیڈ کا لوب جو ہے وہ مکمل طور پہ انفیکٹڈ ہو جائے اور وہ ریسپیریشن میں وہ مدد نہیں کر رہا ہوتا اس میں سے گیسز کی ایکچینج نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کو ہم نمونیا کہہ دیتے ہیں اگر یہ دوسری سائیڈ کا بھی لوب انوالو ہو جائے دوسرے لنگز کا بھی ہے زیادہ لوب انوال تو اس کو ڈبل نمونیاں بھی کہہ دیتے ہیں تو چونکہ گیس کی ایکچینج اس میں متاثر ہوتی ہے لہذا اگر یہ چیز زیادہ پرلونگ کرے تو یہ پھر خاص طور پر بچوں میں یہ چیز ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مختلف سیکریشنز اگر بنتی ہیں اس کے اندر چونکہ اس کے جو لنگز اور اس کے اندر کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر بڑی ایک مناسب رتوبت ہوتی ہے بلکہ اگر زیادہ رتوبت بن رہی ہو تو اس کو کنٹینسلی ایکسپیل کیا جا رہا ہوتا ہے باہر کی طرف بھیجا جا رہا ہوتا ہے اس مقصد کے لیے اس کے اندر سیلیاز ہوتے ہیں یہ ہیر لیک سٹرکچر ہوتے ہیں جو بلکل مایکروسکوپک ہوتے ہیں اور وہ اتنے باریک ہوتے ہیں بظاہر نظر نہیں آتے لیکن وہ بیٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان کی موومنٹ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے اور وہ اتنی فاسٹ موومنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے اندر سیکنڈوں دفعہ وہ بیٹ کر جاتے ہیں تو اس حساب سے وہ بیٹ کر کے تو وہ آہستہ سے موکس کو اور سکریشنز کو اوپر لاتے جاتے ہیں جو بلگم کی صورت میں ہم مختلف وقت میں اس کو سپٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک اس طرح کا ایک نظام ہے برونکیل استما میں جس طرح سے پہلے میں نے یہ بتایا ہے کہ برونکیل استما میں جو ائر ویز ہوتے ہیں ان میں ایک تو موکس کی وجہ سے وہ نیرو ہو جاتے ہیں اور دوسرا جو سموت مسل کی کانٹریکشن کی وجہ سے اگر ائر ویز نیرو ہو جاتے ہیں تو اس سے وہ ایک ویزنگ اور ایک ویسلنگ سی ہوتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو اسے دمے کی وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کو برونکوڈائیلیٹرز لے کے نیبلائز کر کے اس طرح کی یہ چیزیں اس کے ذریعے اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے ریسپریٹی سسٹم کا جو جو فنکشنز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں نمبر ایک تو سانس لینا یعنی اکسیجن کی اور کاربن ڈی اکسائیڈ کی جو یعنی گیسز کی جو ایکسچینج ہے اس میں اس کا یعنی ہیلپ کرنا جو اس کا مین فنکشن ہے اس کے علاوہ ہماری سپیکنگ میں یعنی بولنے میں یہ ریسپریٹی سسٹم مین ایک اس کا رول ہے چونکہ اس کی وجہ سے وہ ساؤنڈ پورڈیوز ہوتی ہے جس کو ہم آگے سے زبان اور موں کے جو اندرونی سٹرکچر ہیں ان سے الفاظ کا ایک روپ دیتے ہیں نمبر تین پہ ایک کف ہے کوئی ایسی چیز اگر ریسپریٹی سسٹم میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے تو اس میں ایک میکنزم ہے کہ وہ ایک جرکی مومنٹ سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے جس کو ہم خانسی بول دیتے ہیں اسی طرح سے سنیزنگ ہے یعنی چھینک آنا وہ بھی ریسپریٹی سسٹم کا ایک پروپرٹی ہے کہ اگر ایسی چیز جو کہ ایریٹیشن پیدا کر رہی ہے ناک کے اندر یا وہاں پہ کوئی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے تو اس کو ہائی سپیڈ فلکس سے وہ ایک جو ائر فلو دیا جاتا ہے جس کو ہم چھینک بول دیتے ہیں اس سے کسی بھی رکاوٹ کو یا کسی بھی جو سکریشن یا کوئی ایسی چیز اس کو جسم سے یعنی باہر نکال دیا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ